ہم اس وقت موجود ہیں اس میلے کے ارگنائزر اور میلہ کمیٹ کی ہے جو صدر ممرا کے جناب کلپان جعفری صاحب کے ساتھ میں جنہوں نے ارگنائز کیا اس میلے کا انہیں پاس کیا بات کریں گے اور ان کی مختصر بتا دوں میں کہ یہ مشہور شہر جناب قیسرل جعفری جو کہ شورہ آفاق ہے اردو کے لیے ایک چھمکتا ستار ہے امیر کی نگری ہیں ممرا ان کے صاحب زادے ہیں بہت بہت استقبال ہے سر آپ کا ہمارے شہر پر اور کیا کہیں گے جس طرح سے اردو زبان ختم ہوتی جا رہی ہے لوگ کہہ رہے کہ دم توڑ رہی ہے لیکن کہیں رہ گئیں شورہ آفاق متنفین ان کے خاندانوں نے ان کے خانوادوں نے ان کی جو نسلے چلے آ رہے ہیں انہوں نے کہیں نہ کہیں اس روایت کو زندہ رکھنے کی کوشش کی کیا پیغام دیں گے ممرا قوسہ کی عوام کو بھی اور ہندوستان کی عوام کو بھی اس اسٹیس سے تو میں پہلے تو آپ کا شکریہ دے کرتا ہوں کہ بھئی آپ نے مجھ سے گفتگو کیا اور ممرا قوسہ میں یہ بلکل پہلی ایونٹ ہے پہلا قدم ہے اردو کے لئے اس طرح کا کوئی پرگام ارینج کرنا یہ ایک بڑا مشکل مصالہ تھا جس کو ہم لوگوں نے الحمدللہ طے کیا اور اردو صرف اردو پڑھنے والوں کے لئے بلکہ وہ تمام لوگ جو عدب پڑھتے ہیں تیزیب پڑھتے ہیں میں ان سے صرف اتنی پرخواست کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کتاب کا دامن نہ چھوڑے اس لئے کہ کتاب ہی جو ہے وہ آپ کی سب سے اچھی رفیق ہے سب سے اچھی حمدم ہے وہ تنہائی میں آپ کے ساتھ ہے اور جب آپ بھیڑ میں ہیں تب بھی آپ کے ساتھ ہیں تو یہ سارا مجموعہ یہ جو یہاں آیا ہے ان کا بھی بہت شکریہ کہ وہ کتاب خرید کر صرف لے جاتا شرک نے سنا ہی نہیں بلکہ وہ کتاب تو پڑھیں لیکن کتاب جو ہے وہ صرف خرید کر رکھنے کی چیز نہیں ہوتی کتاب خرید کر پڑھنے کی چیز ہوتی طے گیا کہ اس میلے سے جو ہم پیغام دینا چاہتے تھے خاص طرح سے ممراہ کے عوام کو میرا خیال ہے کہ ہم اس میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے میں کتنے فیصد مارکس دوں گا تو میں تو اس کو سوف فیصد کھوں گا اس لئے کہ یہ اتنا بڑا مجموع اردو کی محبت میں اردو کی کتاب کی محبت میں جس طرح سے جمع ہوا ہے یہ ممراہ کی تاریخ بنی اور سب سے بڑی والی ہے کہ یہ نظیر بنی یہ بہت ایگزیمپلری قدم تھا اور ہم نے اٹھایا الحمدللہ شہر کے بہت سارے لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا ان کا بھی بہت بہت شکریہ بہت سارے ہمارے سپانسرز ہیں پٹے لردو اسکول اکداللہ پٹے لردو اسکول اس کے بعد عوار صاحب ہیں عوار صاحب میں بہت ہمارا ساتھ دیا کئی اور ایکسلنٹ فلاسل ہیں وہوں نے بہت اچھا ساتھ دیا ایک لرہ لمبی فیرس سے لیکن اس وقت مجھے شاید دوشار لوگوں کے نام یاد نہیں آئے لیکن ہے کہ پورے ممراہ کی عوام نے پورے ممراہ کی عوام نے جس طرح سے اردو پر ساتھ دیا ہے ہم نہیں شاہتے کہ وہ ہمارا ساتھ دیں وہ اپنی زبان کا ساتھ دیں وہ اپنی کتابوں کے لیے آئیں کتابوں کا ساتھ دیں میں اس کے علاوہ میں شاید اور کچھ نہ پہ پاؤں بہت بہت شکریہ آپ کا ایک سر ایک آخری سوال کہ جس طرح سے اردو کے استاد جو آج موجود ہے تو کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اردو کے استادوں کی طرف سے ہمیشہ یہ فکر رہی ہے کہ اردو کو فروغ دیجئے ہم دردو اردو کا بچاؤ اردو کو بچاؤ ممراہ کو سامنے سر میں دیکھ رہا ہوں کہ بھرمار ہے انگلیش میڈیم اسکولوں کی اور ماباپ زیادہ تر انگریزی کی طرف راگیب ہے مادری زبان کو بھولتے جارہے لوگ جبکہ مادری زبان میں تعلیم ہونا بہت ضروری کیا کہیں گے سر ایسے پیرنٹس کو جو ڈرتے ہیں مادری زبان سے ورنیکولر لینگویز سے ڈرتے ہیں اس میں بہت چھوٹی سی بات یہ ہے کہ اگر آپ مکمل اردو زبان میں یا ذریعہ تعلیم میں اپنے بچوں کو کوئی ڈر ہے آپ کے دل میں کوئی خوف ہے کہ انہیں نوکری نہیں ملے گی یا بہت آگے نہیں بڑھ پائیں گا لیکن یہ خیال غلط ہے اردو میڈیم کے طلبہ نے جتنے اور جس طرح سے کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ نظیر ہیں وہ مثال بنی ہیں وہ لیکن اب ایک ٹرین بن چکا ہے ہم لوگوں نے بہت کوشش کی میرے اپنے بچے جو ہیں وہ اردو میڈیم سے تعلیم حاصل کرتا ہے اور مجھے بہت فخر ہے میں نے اور میرے بھائی پہنوں نے اور آپ کے والد کے بارے میں کہا اللہ خاندان جائے وہ اردو کی خدمت میں لگا تھا ہمارے چچاں ہیں وہ پال میں ہمارے دوسرے چچاں ہیں ہمارا ایک کزین ہے ہم سب لوگ ہیں ہم سب کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ پیرنٹ ہیں ایسی باتیں کہ بھئی کسی کے بچوں پر میرا جبر میرا کنٹرول تو نہیں ہو سکتا کیونکہ میں صرف یہ درخواست کرتا ہوں سب سے کہ آپ اپنے بچوں کو اردو زبان ضرور سکھا دیں تاکہ وہ عدب پڑھ سکیں تیزیب سیکھ سکیں اور اس کے بعد جو ہمارا دینی عدب ہے ہمارے دینی مواد ہے ہمارے بچے اگر اردو نہیں پڑھیں گے تو دین سے بہت ان کی ان کا ڈسکرس ہو جائے گا بہت دور ہو جائیں گے تو یہ ساری چیزیں ہیں میں کسی پہ جبر نہیں کرنا چاہتا میرا اختیار بھی نہیں کسی پہ جبر کرنے کا لیکن میں لوگوں سے اتنا کہنا چاہوں گا کہ اردو ذریع تعلیم کہیں کسی بھی طرح سے نقصان کا سبب نہیں بنتی ہے ہزاروں مثالیں پورے ہندوستان میں موجود ہیں آج بھی ہیں جو اردو کی اسکول خاص طور سے مہارشتہ میں چل رہے ہیں وہ ایسے ایسے بچے اسکول سے نکل رہے ہیں اور اس میں اساتذہ کا بڑا رول ہے بڑا کردار اساتذہ ہے تو وہ بچے آگے آ رہے ہیں وہ بچے پڑ رہے ہیں وہ بچے آگے اپنا کریئر بنا رہے ہیں یہ خام خیالی ہے لیکن اب اس میں سے ہم کیسے نکال پائیں گے ان کو یہ ایک بڑا بڑا لائے عمل اس کے لئے تعلقنا پڑا ہے لیکن یہ فکر اب پیدا ہو رہی ہے جیسے مراتھی میں ہو رہا ہے کہ اب مراتھی کے بچے واپس مراتھی میں آنا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم لوگے کوئی اس بکتگو سے ایک مہم شروع ہو سکتی ہے کہ آپ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو اردو میڈیم میں پھائیں اردو ذریع تعلیم سے پھائیں اور اگر اتنا نہیں کر سکتے تو کم اس کا مطلب ضرور کریں کہ آپ اپنے بچوں کو اپنے بھائی بہنوں کو آپ اردو ضرور پڑھا دیں بہت شکریہ بہت شکریہ جس طرح سے مشتبہ حسین کا ایک ہم نے سفق پر پڑھاتا کہیں کہ انہوں نے تنز میں یہ بات کہا تھا کہ اے جاپانیوں بلہ ہی ہماری گاڑیوں کو اور ہماری موٹر کاروں کو دنیا میں کوئی نہ پوچھتا ہو لیکن ہمارے مرزا غالب کالیدہ کالیدہ، ٹاویندہ، ٹیگور اور علامہ اقبال کو ساری دنیا جانتی ہے تو بے شک اس اردو زبان کے شہرہ نے ہندوستان کو پوری دنیا میں پہچان دیا اور اس اردو زبان میں پہچان دیا شکریہ یادہ کرتے ہیں جناب عرفان جعفری صاحب کا جو انہوں نے بات کی اور پوشش کریں جو انہوں نے درخواست کی اس پر عمل کرنے کی اپنے بچوں کو کم سے کم اردو تعلیم ضرور دیں کیونکہ اسی زبان میں ہماری تحذیب چھپی ہیں کیمروان عبداللہ کے ساتھ عادل خان نظریں لگتے ہیں ممرا میں اگلا جو اردو عدبی اور کتابی میلہ ہو اس میں پورا شہر شریک جس طرح آج رہا ہے ویسے ہی اگلے میلے کے لئے بھی تیار رہے آپ دعا کریں آپ کے توسط سے میں یہ پیغام تو نہیں کہہ سکتا میں بات کہہ سکتا ہوں کہ ممرا میں اس سے اچھا اردو میلہ منافع ہو آپ سب کے دعاوں کو بہت ضرورت ہے بہت شکریہ